یہ لائیں ہیں مزیدار حلیم سب سے پہلے ہم اس کو یہ دیکھیں حلیم مکس ہے آج ہم حلیم مکس بنانے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم لسن کو جو ہے وہ پراش کریں گے دیکھیں ٹھیک ہے اس میں بیچ ڈالیں گے اور یہاں پہ ہم نے فلم آن کر لیا ہے اور ککر میں پریشر ککر میں دیکھیں آپ ہم نے دونوں چیزیں ڈال لی ہیں اور لائٹس براؤن ہونے تک ہم اس کو آرام رات سے مکس کریں گے اچھے سے گورڈلن براؤن رکھنا ہے آپ نے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے چکن اچھا جی اب ہم نے اس کے بیچ چکن اٹ کر دیا ہے اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے تو اب ہم یہ دیکھیں یہاں ہم ہڈیم پہ ڈیبا کھول رہے ہیں اور یہاں پہ ہم نکال رہے ہیں آواز کے یہ مسالہ ہم یہ دیکھیں اس میں دو پیکٹس نکلیں گے ٹھیک ہے جی اور اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں فلیم دیکھ لیں ہم نے نورمل رکھنیاں سے یہ اب یہ ٹائم ہو رہا ہے دید بجے کا اور ہم مزددار حلیم اپنی بنا رہے ہیں اب ہم چکن کو جو ہے ساتھ ساتھ کریں گے فرائے کریں گے تاکہ یہ چپ کرنا ٹھیک ہے یہاں پہ ہم مسالہ کٹ کر رہے ہیں اس میں سے ہم ہاف مسالہ یہ کہ آلہ آپ نے رکھنے کریں کہ ہاف ہم ڈال دیں گے بیچ میں مسالہ اور ہاف ہم رہنے دیں گے بات کے لیے ٹیک کیونکہ ہم اپنے مسالے بھی تھوڑ سے آئٹ کریں گے جو زیادہ ہماری طرح چٹ پٹہ پسان کریں تو وہ تھوڑا اور آئٹ کر لیں گے یہ اب ہم اچھے سے مکس کر رہے ہیں ہسالہ دیکھیں اب ہم اپنے مسالے بیچ اٹ کریں گے یہ دیکھیں ایک چمچ ہم نے ڈالا لال مچ کا اور آدھا سا اوپر اور ڈال دیا ٹیک ہے اس کے بعد اب ہم ڈالیں گے نمک سالٹ ہم دیکھیں ون ڈیس پون ڈال لیں ڈیس پون اس کے بعد آدھا ہم نے اور ڈال دیا ہے اب ہم نے حلدی ڈال دیا ہے اس میں دیکھ لیں فلیم آپ نے تھوڑی سی لو رکھنی ہے کیونکہ یہ جل نہ جائے آپ کو مسالہ ٹیک ہے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر رہے ہیں رنگت دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خصورت لگ رہی ہے گرم مسالہ یہاں پہ ہم اٹ کر رہے ہیں گرم مسالہ یہ دیکھیں ہم سا سا تب مکس کریں گے ٹیک ہے اور آپ میرا چینل سبسکرائب ضرور کریں اور لائک کریں شیئر کریں تاکہ جو ان سے بھی میری نیو ویڈیو آئے جو ان سے میری ریسپی ٹرائے کروں تو میں آپ کو بھی ساتھ لکھا سکا ہوں یہ دیکھیں ہم یہاں پہ فلیم اور ہم ساتھ ساتھ مکس بھی کر رہے ہیں یہ دیکھیں جے یہاں پہ ہم پانی اٹ کر رہے ہیں آپ اس کے بیچ تھوڑا تاکہ ہمارا مسالہ جل نہ جائے یہ دیکھیں جے ساتھ ساتھ ہم چمچ ہلا رہے ہیں ہمارے چکن کی ٹھیک ہے اس میں ہم نے اتنا کرنا ہے تھا کہ اس میں ریڈ ریڈ آپ مسالہ دیکھ رہے ہیں مزید تاکہ نکل رہے ہیں اب ہم نے اس میں یہ دیکھیں یہ دو پیالے ڈالیں جو دو جو ہم نے ڈالی ہیں نا پیالے ڈالیں اس میں ٹھیک ہے پانی کے اٹ کر دیں یہ ہم یہاں پہ پریشر گوکر کو ڈھک دیا ہے بند کر دیا ہے ٹوٹل ٹین میٹس کے لئے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ ہم ویٹ کر رہے ہیں اب ہمارا میٹھو بھی ویٹ کر رہا ہے ہماری حلیم کے لئے اور یہ گانشنگ کے لئے ہم نے یہ دیکھیں چیزیں تیار کی ہیں یہ چیک کریں جو ہم اس کے اوپر ڈال کے مزیدار طریقے سے کھائیں گے یہ جیسے آپ نے کٹ کر لینا ٹھیک ہے اور یہ پریشر گوکر یہ دیکھیں 15 منٹس ہم نے اس کو دیا ہے اور ساتھ ہی ہم نے اس کو اوپن کھار لیا ہے اپنے گوکر کو ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی کیا شاندار خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں مسالہ ہوتے ہم لوگ تھوڑا لائٹ مسالہ نہیں کھاتے تو اس وجہ یہ اب ہم نے اس سے جو کیا کرنا ہے نا چکن ہم نے علاق کر رہنی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک پلیٹ میں ہم سارا چکن جو ہے علاق سے کر لیں گے سب چکن ہم یہ ہم نے ڈال لیا ہے ایک پلیٹ میں ہاں جی ایسے آپ دیکھ سکتے ہیں چکن لائک ضرور کریے گا اگر آپ کو میری رسپی اچھی لگے یہ ہم نے چکن ساری نکال لیا ہے ایک پلیٹ میں ٹھیک ہے جی اور فلم ہمارے دیکھ سکتے ہیں یہاں ہم نے جو ساری مکس ڈالیں تھی نا وہ ہم نے پورا جو ہے ایڈ کر دینا ہے اس کے بیچ اور دوسرا آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ چمچ جو ہے نا آپ نے ہلاتے رہنا ہے اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ یہ ساتھ ایسے چپ پکنا جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم ساتھ ساتھ چمچ کو ہلاتے رہیں گے تاکہ اچھے سے ہماری ڈالیں مکس ہو جائیں یہ دیکھیں تھوڑا بہت اگر ہو گیا وہ وہ نو ایشو ہم یہاں چمچ سے جو ہے پانی گرا کے جو ہے چمچ کو ساپ کریں تاکہ ساری ڈالیں مکس ہو جائیں ہماری اچھے سے اور یہ ہم نے ایک پیالہ ڈال دی ہے پانی کا اور ساتھ ہم ہلاتے رہیں گے تاکہ اس کے یہ دیکھیں جائے یہ ٹوٹل ہم نے نہ تین پیالے ہو گئیں ٹھیک ہے اس میں ہم نے ڈالیں ہیں سہا ساتھ آپ کو چمچ ہلاتے رہنا ہے اس سے اچھے سے یہ دیکھیں ہم رنگت اور ہم نے ایک بار ڈالیں ڈال کے ہم نے پھر سے اس کو بند کر دینا ہے ککر کو ٹھیک ہے یہ فلم دیکھ رہے ہیں آپ تو اب یہ ہم کتنا کریں گے ہم آدھا گھنٹے کے لئے رکھیں گے تاکہ ہماری جو ڈالیں ہیں وہ اچھے سے مکس ہو جائیں یہ دیکھیں جو یہاں پہ ہم یہ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت چکل لگری ہے یہ دیکھیں جب ہم اس میں ڈالیں گے نا چکن تو ہماری مزددار حلیم کی آپ کی گرنگت دیکھیں گا یہ دیکھیں جو یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کے اور ساتھ ہی ہم نے دوسری طرف کیا گیا تھا چکن جو ہے نا وہ ہم نے ایسے کرش کر لیا تھا اچھے سے تاکہ ہم اس کے بیچ ڈال سکیں یہ دیکھیں جو ہمارا چکن تاکہ زیادہ ہم ٹھیک بھی نہیں کریں گے ٹھیک ہے اتنا رکھیں گے ہم تاکہ ہم اس کے بیچ ڈالوں کے بیچ چکن ایٹ کر سکیں یہ دیکھیں ناظرین اب کتنے مزددار شکل لگی ہیں ہماری مکس ہو چکی ہیں ڈالیں جو ہم نے پریشر پکر کو بند کر دیا تھا نا اس کی وجہ سے اب ہم یہ جو چکن کیا تھا اب ہم آہستہ آہستہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ آہستہ ہم بیچ ایٹ کریں گے اور ایک اور چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ تھوڑا سا چکن ہم بچا لیں گے لاسٹ میں ڈالنے کے لئے ٹھیک ہے اب یہ ہم نے چکن ڈال دی نا اب ہم اس کو اچھے سے ہلائیں گے مکس کریں گے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کیسے ہم مکس کر رہے ہیں اچھے سے ہم مکس کریں گے ناظرین یہ دیکھیں چاہیے ہاں چاہیے اب ہم اس کو مکس کر چکے ہیں اچھے سے بس یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کہ ہماری ڈالیں چاہیے نا بلکل صحیح مکس ہونی چاہیے اچھے سے چکن بیچ میں صحیح مکس ہو جائے یہ دیکھ رہیں آپ آپ نے ایسے اس کو ہلاتے جانا ہے ٹھیک ہے چمچ کو ہم نے روکنا نہیں ہوگا ہلاتے جائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی اچھے سے تاکہ ہمارا چکن ڈالوں میں ایسے مکس ہو جائے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہلیم میں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اچھے سے بوائل بھی ہو رہا ہے ہم اس کو تڑکہ لگانے کے لیے ہم نے تھوڑا سا آئل کر لیا ہے یہ دیکھیں ہم جو چھوڑا سا مسال ہے حلیم مسال وہ ایڈ کر رہے ہیں اوپر اور فرائی کیا ہوا پیاز بھی ہم نے میڈ میں ڈالنا ہے اور یہاں پہ ہمارا آئل بھی گرم ہو چکا ہے جو ہم تڑکے کے لیے یوز کریں گے اس پہ تاکہ تھوڑی سی تریج ہوتی ہے وہ ایڈ ہو جائے